بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم قبر سید عبدالقدیر شاہ کیمرمین سید علی رضا کے ساتھ تو ناظرین اس ٹیم پہ آج ہم ہیں ہریانہ کانونی کے اندر اور یہاں پہ پی ٹی ای امران خان کے جانب سے ایک ہیلتھ پرگرام رکھا گیا ہے ہیلتھ کارٹ جو پنجاب کیپی کے اور میں ایشو ہوا ہے اسی سلسلے کی آج یہاں پہ کڑی ہے لیکن ناظرین یہاں پہ سب سے زیادہ میں اس بات کو جاگر کرنا چاہوں گا کہ آخر کراچی آلوں کا کیا قصور کہ یہاں جو ہیلتھ کارٹ بن رہے ہیں صرف اور صرف ان کے بن رہے ہیں جن کا پنجاب یا دوسرے صبحوں سے ایڈریس ہے تو کراچی آلوں کا کیا قصور ہے آئیں یہاں کے کوئی ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ٹیم پہ موجود ہیں یو سی کے وائس چیئرمن لکٹ صاحب ہے تو ان سے معلوم کرتے ہیں سلام علیہ وسلم لکٹ صاحب کیسے ہیں شکر اللہ کا اقسان ہے آپ کی خیریت اچھی ہے صحت اچھی ہے اچھا لکٹ صاحب یہ جو پروسیئر چاہ رہا ہے ہیلتھ کارٹ کا یہ کیا ہے بسکلی یہ جو ہلتھ کارٹے یہ ان لوگوں کیلئے علاوہ ہے جن کے شنختکارٹ کے اوپر ایڈریس کے پی کے کا ہو پنجاب کا ہو کشمیر کا ہو اور گلگت بدلستان کا ہو یہ خان صاحب کے کوالٹی ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شخص آیا ہے کہ وہ غریبوں کا احساس اور درد رکھنے والا ہے پہلے کہیں پچھتر سال ہو گئے پاکستان کے کے پاکستان بنا ہے لیکن اتنے بڑی مطلب آفر کسی نے بھی اپنے عوام کیلئے اپنے پاکستانیوں کیلئے نہیں دیے جو خان صاحب نے دی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب نے چپن پروگرام انٹریڈوس کروایا ہے جس میں انصاب صحتکار سریپیرست ہے باقی یوت کا پروگرام ہے ہاؤسنگ سکنگ کا پروگرام ہے یتیموں کا پروگرام ہے ایڈوکیشن کا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں چپن پروگرام ہے اگر ہماری گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ٹوٹل پروگرام ادھر چلیں گے ابھی سن کے حوالے سے جو مسئلہ ہے کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو صحت کارڈ ہے یہ سن والوں کے لئے کیوں محصر نہیں ہے یہاں پر بیسکلی ہمارے گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پر پیپل پارٹی کے گورنمنٹ ہے تو صبح کے خود مختیاری ہوتی ہے تو لہٰذا اس وئے سے خان صاحب نے ادھر کوئی انٹرپیئر نہ کر سکا جو بارہ ہزار روپے کے حوالے سے جو بات تھی وہ خان صاحب نے تقریباً ہر گر دوسری تیسری گر والوں کو وہ پیسے جو ہے نہ دی ہے اس وقت جو کرونا کا وباہ چل رہا تھا اور ابھی آگے بھی ہماری کوشش ہے یہ واحد لیڈر خان صاحب کے چار گولیاں کا کے وہ اسی عوام کے درمیان میں ابھی بھی کڑا ہوا ہے کس کے خاطر اس قوم کے خاطر اس ملک کے لیے اور اپنے نوجوان نسل کے لیے اجید آپ صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہیلتھ کارٹ گریبوں کے لیے شو ہو رہا ہے تو کیا کراچی کا نائیسی رکھنے والا غریب نہیں کیا اندونوں نے سندھ کا نائیسی رکھنے والا غریب نہیں کیا صرف پنجاب اور کیپی کے نائیسی کا رکھنے والا غریب ہے اصل میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آگے توڑی وضاحت کر دی کہ یہاں پر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی ابھی یہ جو دس لاکھ روپے پی کر رہے ہیں یہ کیپی کے اور پنجاب گورنمنٹ پی کر رہے ہیں حضرت کے ساتھ ڈاکٹ صاحب میں آپ کی بات کٹوں گا ساڑھے کموں پر ساڑھے تین سال خان صاحب کی پورے پاکستان کے حکومت رہی تو اس دوران یہ کام کیوں نہیں ہوئے کیا یہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھو خان صاحب نے چپن پروگرام کا اعلان کیا تھا لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کو بارہ بجے پاکستان کے تاریخ میں کون سے جو ہے نا ایسا کوئی وزیراعظم کو بارہ رات کو بارہ بجے کوٹ کولا ہے اور اس کو ناہل کر کے نکال دیا گیا ہے ان کو جو ہے نا یہ بکلات کے شکار ہے جتنی بھی تیرہ پارٹی ہے سپیشلی پیڈی ایم وہ اس ڈر کے مارے ان کو ہٹایا ہے کہ بھئی اگر یہ خان صاحب سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہو جائے اور یہ چپن پروگرام ایکٹیویٹ ہو جائے کسی کو گھر میں لے کسی کو جو ہے نا تعلیم کا مسئلہ حال ہو کسی کے علاج کا مسئلہ حال ہو تو پھر کون ان کو گورنمنٹ مطلب حکومت میں یہ کیسے آئیں گے یہ نہیں آسکیں گے اس لئے ان کی کوشش یہی ہے کہ بھئی خان صاحب کو کسی طریقے سے ناہل کیا جائے اور اس کے بعد میں الیکشن کیا جائے آپ بہت خوبی جانتے ہو کہ ایدھر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے بار بار تاریخ جو ہے نا ڈیلے کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ کسی طریقے سے یہ نے اہل کیا جائے یہ جو پریڈیم گورنمنٹ ہے یہ تو ابھی اسی میں لگے میں کہ آپ نے جتنے کیسز وغیرہ تھے صحیح ہے وہ تو ہم لوگوں نے تو نہیں بنایا تھے خان صاحب نے نہیں بنایا تھے یہ تو پہلے مشرب کے دور میں ان کے اوپر کیسز اوپن ہو گئے تھے لیکن یہ ابھی تک اسی میں لگے میں کسی عوام کو کسی اپنے پاکستانی لوگوں کو یہ کوئی سہولت نہیں دے سکے صرف آپ نے جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ کیسے سارے نیپ سے اور اسے ختم کر رہے ہیں نیپ میں ان لوگوں نے تبدیلی کیا لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا کہ کیا کراچی والے سندھ والے گریب نہیں یہ تو وہی پالیسی ہوئی جو زرداری اپنا رہا ہے کہ صرف اندرون سندھ کا جس کا ڈاو مسائل ہے اس کو گورنمنٹ نوکریہ مرنی ہے ساڑھے تین سالہ حکومت کی کارکردگی میں خان صاحب نے کراچی کے لیے کراچی اینائی سی پہ کیا ریلیو دیا کراچی اینائی سی پہ تو ایسے تو کچھ نہ کر سکی لیکن کرونا کے حوالے سے اگر آپ جانتے ہو تو اس وقت واحد وزیراعظم عمران خان تھا جس نے لوگوں کو بارہ بارہ آزار روپے دیے پیپل پارٹی تین تین ہزار روپے دے رہے تھے حضرت کے ساتھ کے کرونا کے دوران تو واحد ہی پاکستان کا وزیراعظم عمران خان تھا کیونکہ ایک ہی وزیراعظم ہوتا ہے پاکستان کے تو وہ کوئی کارکردگی نہیں ہوئی مجھے آپ ساڑھے تین سالہ کارکردگی کے اندر خان صاحب کا کراچی پیکیج یا کراچی کے عوام کے لیے کوئی بتائیں کراچی کے عوام کے لیے خان صاحب نے جو کی ہے نا یہ جو بڑے نالے آج کل بند رہے ہیں آپ نے دیکھے جب بھی پانی بارش زیادہ ہوتا تھا تو یہ نالوں کے اردگیر جتنے بھی مکان تھے وہ چلے جاتے تھے یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ خان صاحب نے کی ابھی بھی چل رہے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ نالے نالوں کے اردگیر جو ہیں ان لوگوں نے روڈ بھی بنا دیئے اور نالے ایسے بنا دیئے کہ انشاءاللہ جب تک پاکستان ہے اور ہم ہیں یہی نالے چلتے رہیں گے کوئی پانی سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا باقی نازم آباد پہ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو چار پانٹ بائی پاس اس نے بنائے ہیں یہ خان صاحب کے گورنمنٹ میں بڑے ہیں یہ بڑے پروجیکٹ ہیں تو بائی پاس اس کے ہوئے سے بھی کوئی روڈ بلاک نہیں ہو رہے اور آپ نے دیکھی بھی ہے ماذا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ماذا چاہوں گا بائی پاس خان صاحب کی حکومت میں کوئی نہیں بنا ماذا آپ کے نالج کے لیے بائی پاس نعمت اللہ کے دور میں منظور ہوئے نالے نعمت اللہ کے دور میں منظور ہوئے میں آپ سے پھر دارت کروں گا کہ کراچی پیکج کا بارہ میں آپ مجھے بتائیں خان صاحب کی ساڑھے تین سالہ گورنمنٹ میں کیا تھا کراچی کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو بریج ہے یہ خان صاحب کی اس میں ہوئے نعمت اللہ کے اگر ہوئے تو نعمت اللہ کا کتنا عرصہ ہو گیا اس کے بعد کتنے دپا گورنمنٹ آئے تو اس وقت کیوں نہیں بند رہے تھے مسئلہ یہ نا کہ کوئی بھی پارٹی والی دوسرے ہوتے ہیں کوئی بھی پیکج جیسے یہ کے فور کا منصوبہ ہے اس کا نواز شریف نے دودہ پر لانڈی پیپ تتا کیا تھا چودہ فٹ میرے خیال سے چھوڑے ہیں پندرہ فٹ گیرائی ہیں وہ دو آئے میں اور دریا میں وہ پانی گیر رہے تھے واحد خان صاحب کے گورنمنٹ آئی کہ اس پہ کام شروع ہو گیا یہ کے فور کا منصوبہ جو چل رہے ہیں یہ بھی خان صاحب کے کاوش ہے جی تو ناظرین یہ وائس چیئرمن تھے اور انگی یو سی کے اندر غالباً مومنہ بار یو سی ایجسٹ ہو گئی ہے تو یہ اپنا موقف دے رہے تھے لیکن سوال میرا یہاں پھر بھی اپنی جگہ ہے کیا کراچی کا این آئی سی رکھنے والا غریب نہیں صرف غریب پنجاب اور کیپی کے این آئی سی رکھنے والے ہیں تو یہاں کوئی اور ذمہ دار بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور میرا کیمرہ مین آپ کو اندر کی صورتحال تمام دکھائے گا السلام علیکم جانج بھئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے بلکل دیکھیں جیسا ہے آپ کا سوال اپنی جگہ ویلیڈ ہے کہ کراچی کا این آئی سی رکھنے والا شخص وہ کیوں نہیں اہل یہ سوال بھی ہم سے ہی بنتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے گزشتہ تین تیس سالوں سے ہم سے کون لوگ مسلط ہیں عمران خان کو تین سال ملے اٹھاروی ترمیم اس کے آڑے آ جاتی ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا آن ریکارڈے اسد عمر صاحب آئے بیریسٹر مرتضی وحاب صاحب ہمارے شجیل میمن صاحب ان لوگوں سے آکے ریکویسٹ کری کہ خان صاحب یہی پیکج جو پورے پاکستان میں سندھ کے لیے بھی دینا چاہتے ہیں کیوں انہوں نے پی ڈی ایم نے اور زرداری مافیا نے کیوں اوبجیکشن لگایا کہ ہمارے ہسپتالوں کی حالت اتنی اچھی ہے کہ لوگ امریکہ سے علاج کروانے آتے ہیں وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے آپ اس بات کو دیکھو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے ایسا کون سا سیاست دہان ہے جو اپنا علاج پاکستان کروا رہا ہے عمران خان کو گولی لگی تھی عمران خان کے پاس چاہتا وہ چلا جاتا نہیں گیا یہاں کروایا علاج سیکنڈ آپ نے کہا کہ کراچی والوں کے لیے کیوں نہیں ہے میں آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں جب وفاق نے کہا کہ ہم سکسٹی پرسنٹ دے رہے ہیں فوٹی پرسنٹ سندھ اکومت دے انہوں نے کہا ہمیں سیویل ہمارا اچھا ہے ابباسی ہمارا اچھا ہے ایس آئیوٹی ہمارا اچھا ہے جب آپ کے سارے ہسپتال اچھے ہیں انہوں نے آپ کو کلین چٹ دے دی اصد امر کو کہ آپ جا کے ہمیں نہیں چاہیے یہ آپ جاؤ آپ کا کام جانے جب اٹھاروی ترمیم نہیں ہوتی اٹھاروی ترمیم لگانے والے کون تھے آج اس کا خنیازہ سندھ حکومت کی وجہ سے کراچی کے لوگ بگت رہے ہیں نہ وہ اٹھاروی ترمیم ہوتی اور نہ یہ سلسلہ بنتا آپ کا سوال اپنی جگہ ویلیڈ ہے اب یہ ہم لوگوں کو چاہیے اگر ہم نے آج بھی اسی طریقے سے ووٹنگ دی اسی طریقے سے ٹھپا مافیا کو امران خان نے ای وی ایم مشین لانا چاہی کیوں اس کو کینسل کروایا گیا آپ مجھے اسی چیز کا سب جواب دیں ای وی ایم مشین کو امران خان نے سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے جب منظور کروا لیا تو اس کو کیوں کینسل کروایا گیا اس کی بیسک وجہ یہی تھی ہم تو ٹھپے مار کر آتے ہیں انٹیریئر میں تو ہم ٹھپے لگاتے ہیں ہم تو پان پان سو روپے دے کے لوگوں کو ووٹ خریدتے ہیں اب جب وہ ای وی ایم مشین ہوتی تو انگوٹھا لگتا ان کی حکومت میں سے نہیں آنی تھی اور آج بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو ایک ریزلٹ تو مل چکا ہے ساتھ ہلکوں پر پورے پاکستان میں ساتھ ہلکوں پر امران خان جیت جاتا ہے ان کی حکومت ہے ان کی ایجنسی ہے ان کے ساتھ پوری سپورٹ ہے ہر چیز ان کی ہے پھر امران خان بھئی ساتھ نشستوں پر کیوں جیت گیا آپ نے تو جیتنا نہیں دینے تھا اس کا ملیر میں الیکشن ہوا دنیا نے دیکھا وہاں کیسے تھپے لگے آن ریکارڈ بھارے سندھ حکومت نے اپنے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا کیس پینڈنگ میں چلا گیا دیو آپ اس کا جواب جب آپ لوگ اٹھاروی ترمیم کے آڑے پورے سندھ کی عوام کو ڈال دیا وفاق انٹرفیر نہیں کر سکتا صوبے میں تو یہ سوال آپ مجھے بتاؤ کیسے لے سکتے ہو آپ آپ وہ تین سال میں اس نے کراچی کے لیے کیا نہیں کیا اس نے تین سال میں فائر برگیٹ کراچی کو دی پہلے دی کسی نے نعمت اللہ کے دور میں فائر برگیٹ آئی جو کہ مصطفیٰ کمال نے دی ہوتا یہاں کیا ہے آج گرین لائن کی ٹرینیں آئیے نئے انجین آئے وہ کس کے دور میں منظور ہوئے وہ عمران خان کے دور میں منظور ہوئے ساد رفیق صاحب انٹرویو دے رہے ہیں جی ہماری کاویشوں سے وہ بتائیں نا کہ یہ منصوبہ کب ہوا تھا اور یہ ایگریمنٹ کب سائن ہوا تھا جو وہ ٹرینیں آئی ہیں اس کے علاوہ گرین لائن پروجیکٹ نواز شریف نے شروع کیا تھا اور وہ کھٹائی میں پڑھا رہا خان صاحب کی حکومت میں وہ گرین لائن اوپن ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کے فور منصوبہ وہ عمران خان نے شروع کروایا نیپ میں جتنے کیسز تھے عمران خان نے سب کو اٹھا کے بینڈ کر دیا تھا وہ سارے کیسز آج ماف کروا لیے سارے ملک سے فرار ہو گئے سب نے اپنے نام ای سی ایل سے نکلوا لیے یہ عمران خان نے بولا تھا آج سندھ کی حالت دیکھ لو سلاب میں آیا دنیا نے دیکھا لوگوں نے بند توڑ توڑ کے اپنی زمینیں بچا لی آن ریکارڈے ویڈیو موجود ہیں آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ویڈیو ہوں گی کیونکہ آپ ایک چینل چلا رہے ہیں دنیا کو پتہ ہے سب نے توڑ توڑ کے بند توڑ توڑ کے اپنی اپنی زمینیں بچائی وہ عمران خان کی وجہ سے سلاب آیا عمران خان نے تو اس کا انیشیٹیف دیکھو آپ عمران خان نے صحت کارڈ نکالا جہاں اس کی حکومت ہے اس نے اپنے حکومت کے تمام لوگوں کے لیے دیا کشمیر سے لے کر چلے جاؤ آپ پنجاب تک میں گلگٹ میں کشمیر میں کے پی کے میں سب جگہ ہیلتھ کارڈ موجود ہے دس لاکھ پنجاب کے لوگوں کے لیے کل ہی سانیہ نشتر کا ٹیوٹ آیا ہے دس لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ دیا جا رہا ہے کیا عمران خان کے عمران خان کو کراچی نے منڈٹ دیا ہے کیا عمران خان کا دل نہیں کرتا کہ کراچی کے لوگوں کو وہ فیسلیٹیز دیے جائے اٹھاروی ترمیم کے اس کے آگے لاکے پھسا دیا اس کو کرو اب کام وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے اس کی فائل اٹھاتے ہیں پھیک دیتے ہیں جس سندھ حکوم ہے سائن جی حکوم ہے سائن جی پرمیشن لے یہ کونسا طریقہ کار ہو گیا کہ عمران خان نے تین سال حکومت کی آپ آن ریکارڈ لے لو تین سال میں جتنی اچھی کارگردی اگر عمران خان نے کیے تیس سالہ ریکارڈ پر کوئی بندہ لے کر آجو ایسا لیڈر بھٹو کے علاوہ آپ کا آپ کا آپ کا سوال اپنی جگہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں اٹھاروی ترمیم کے آڑے لاکر آپ نے عمران خان کو پھسا دیا آپ کہتے ہو کہ کراچی کے لیے وہ غریب کے لیے کیوں نہیں ہے بھائی ہم کہتے ہونا چاہیے بٹھاروی ترمیم تو ختم کرو لیکن اٹھاروی ترمیم کیسے ختم ہوگی جب چاروں صوبوں میں اس کی دوتھائی اکسیریت ہوگی دانیج بے آپ کی اٹھاروی ترمیم کا تعلق جہاں تک ہے اٹھاروی ترمیم میں پھر آپ کی بات دانیج بھائی ساڑھے تین سال وفاق میں صدر بھی پاکستان پی ٹی آئی کر رہا وزیر آزم بھی پاکستان پی ٹی آئی کر رہا تو یہ اٹھاروی ترمیم صدر اور وزیر آزم دونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے خان صاحب نے کیوں ختم نہیں کی خان صاحب کی پولیسیاں اپنی جگہ جتنا جتنا کہ ہم کرونا کے دور میں گزرے شاید خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسری گورنمنٹ ہو دی تو ہمارے ملک کا دیوالیا نکل چکا ہوتا جس طرح سے کرونا میں خان صاحب نے سرائف کیا خان صاحب کی عظمت کو سلام ہے لیکن ساڑھے تین سال میں اٹھاروی ترمیم پہ کام کیوں نہیں کیا ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ نے کہا ساڑھے تین سال میں اٹھاروی ترمیم میں کیوں نہیں کام کیا آپ مجھے بتا دیں سندھ میں کس کی حکومت تھی سندھ میں پی 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 کی حکومت تھی بغیر پی پی کو انڈرسٹیننگ میں لاکہ سینٹ میں اسے بل آپ منظور کروا سکتے تھے لیکن گورنر راج لگنے کے بعد گورنر راج اس صورت میں نہیں لگ سکتا ہے آپ یہ بات یہاں آپ اس کو آن کرو کہ چاروں صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہونی چاہیے تب جا کے اٹھاروی ترمیم ختم ہوگی ایک صوبے میں صرف عمران خان کی حکومت نہیں تھی وہ وہاں بے بست تھا اس نے بہت کوشش کری اس نے تیس سالوں میں تو نالوں کا آپ کچھ کر نہیں سکے سب بیٹھ کر کھاتے گئے کیف اور منصوبہ آپ لوگوں نے آ کر بند کروایا عمران خان نے اس کو شروع کروایا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج دیکھو سندھ میں رہنے والے کو پنجاب میں بارہ ہسپتال ہیں جس کا سندھ میں علاج ہو سکتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا ہوا ہے مزدور طبقہ یا جو بھی آپ لے لو آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ جی تین سال عمران خان نے کیے مگر تین سال میں جب اس کے ایک پاؤں بانگے ایک ہاتھ بانگے اور اس کو بولو آپ حکومت کرو آپ اس کو سندھ میں جب تک اٹھاروی ترمیم ختم نہیں کروگے تو وہ کیسے کرے گا بھائی آپ مجھے بتاؤ جو پیپس پارٹی کے سینٹ کے میمبر ہیں کیا وہ سینٹ میں عمران خان کے حق میں ووٹ دیں گے آپ مجھے بتائیں سینٹ کا سینٹر بھی عمران خان کر رہا دیکھیں جو سندھ اسمبلی سے جاتے ہیں سینٹ آپ بتائیں وہ کر سکریں گے اس قانون پہ سائن یا نہیں کریں گے کچھ تلک بل ایسے تھے جو کہ پاس نہیں ہونے چاہیے تھے وہ پاس ہو گئے تو اٹھاروی ترمیم کا بل کیوں نہیں پاس ہوگا اٹھاروی ترمیم کے لیے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت صوبے سندھ میں آنے دو چاہے اس ٹرم میں آ جائے یا اگلے ٹرم میں آ جائے آپ کو یہ اٹھاروی ترمیم بھی ختم کر کے تیری کے انصاف ہی دکھائے گی اور آپ کو انشاءاللہ کراچی کے ہوس اس ہر اس شہری کو بھی ہیلتھ کارڈ کی راشن کارڈ کی اور احساس پرگرام کارڈ کی سہولت انشاءاللہ یہی عمران خان کی حکومت کروائے گی یہ بات یاد رکھنا آپ کے چینل کے جو رہے میسیج دے رہا ہوں پورے سندھ کی عوام کو اب بھی اگر دھوکے میں رہو گے تو انشاءاللہ آنے والے تیس سال بھی آپ لوگ دھوکے میں رہو گے آپ آج آج تہیہ کر لو کہ ہم لوگوں نے عمران خان کو لے کر آنا ہے سندھ میں تو انشاءاللہ ہر سندھ کے اس باسی کے لیے بھی وہی ہیلتھ کارڈ ملے گا جو آج پنجاب کے لیے مل رہا ہے بات ان کی پھر وہیں آئے گی کہ تین سال عمران خان نے حکومت کری آپ تین سال میں اسی تین سال میں آپ سندھ حکومت کو کہتے جیسے جس طریقے سے عمران خان اور صبح میں کام کر رہا ہے یہ چاہتے یہ کر سکتے تھے بٹ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اسی وقت لکھ کر دے دیا کہ ہمارے سیول ہسپتال ہمارے جنہ ہسپتال ہمارے فلانہ ہسپتال بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا سوال اپنی جگہ ویلیڈ ہے کہ عمران خان نے میں یہ کہتا ہوں عمران خان نے پہلی دفعہ ملک کا وزیراعظم بنائے اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے باری وہ دو تائی سے آئے گا ان سب غلطیوں کو وہ ٹھیک کرے گا بہت شکریہ انشاءاللہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ خان صاحب دو تائی نہیں ایک تائی سے آئیں اور پاکستان کے اوپر ون من شو کی صورت میں حکومت کریں اور جیسا کہ خان صاحب نے کرونا کے دوران ملک کو سمالا اس کے بعد کی صورتحال کو بھی خان صاحب کور کریں گے انشاءاللہ امید ہے اور یوت جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہے باقی پی ڈی ایم یا زرداری مافیا کے جو کارکردگی رہی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے السلام